کونسی ایج میں بچے بنانے یہ میرا پرسنل ڈیسیشن ہے کونسی ایج میں میں نے شادی کرنی یہ میرا پرسنل ڈیسیشن ہے نالج کے ساتھ کہ مجھے یہ یہ نقصان ہو سکتا ہے اور یہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کے خیال میں پرفیکٹ ایج کیا ہے ایک لڑکی کی شادی کرنے کی اچھا دیکھیں وہی بات آگی کہ اب اگر یہ طبقہ توٹ طبقہ طبقہ ہی کہتے ہیں نا سوشل سٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اگر آپ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی پروریش ایسے ہوئی ہے کہ ہماری بیٹی ہیں ہم نے ڈریم ہی ان کو یہ دیا ہے کہ شادی کرنی ہے تو وہ تو پھر پڑھائی بھی اتنا نہیں کر رہی ہوتی ہیں ان کے گھر کا محول بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو ایک سرٹن ایج میں بیاد دینا ہے تو یہ ایک سوشل آپ کہلو کہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور اگر کوئی ایسی بچی ہیں جو ایک ایسے سرٹن کلاس کو بلونگ کرتی ہیں جہاں پہ بڑی ماں بھی کریئر اورنٹیڈ ہے آپ بھی کریئر اورنٹیڈ ہیں بالے جی کو تو اپنے نظر میں رکھنا ہے کہ بھئی میں نے وہ فٹیلیٹی کی بات کی کہ اگر آپ ارلی ٹوئنٹیز میں بچے بنائیں گے تو ہیلدھی ہوں گے اور تو گیٹ پریگننٹ چانسز انکریز ہو جائیں گے ترٹیز میں کریں گے ترٹی فائیو تک تو پھر بھی ٹھیک ہے ترٹی فائیو کے بات کریں گے تو کمپلیکیشنز آدھ ہو جائیں گے وہ فٹیلیٹی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ شادی صرف برائے شادی نہیں ہوتی لوگوں نے آگے فیملی ریز کرنی ہوتی ہے اس لئے شادی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ٹوئنٹیز کی ایج میں یا ارلی ٹوئنٹیز کو ایسے ہوتی ہیں تاکہ اس کو کمپلیکیشنز آگے نہ ہوتی کیونکہ اب کچھ لڑکیاں اگر کہتی ہیں کہ ہم نے تو بچے نہیں بنانے میں صرف کمپانینشپ یا فرینڈشپ کے لیے کتنا مارچن یہ کتنی پرسنٹیج ہوگی ایسے نہیں ہوتا مجورٹی پرسنٹیج اپنی فیملی آگے بنانے کے لیے بچوں کو ریز کرنے کے لیے شادی کر رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر میں وہی کہہ دوں گی کہ یہ ایک سوشل بات ہے کہ آپ کو اب لڑکا ہی نہیں مل رہا تو آپ نے اپنی بچی ایسے نہیں کسی کو بھی بیادی اور پھر یہ کہہ دی کہ چلو جی تو اس کی وجہ سے لڑکا بھی تو ملنا امپورڈنٹ ہے شادی براہ شادی بھی نہیں ہے کیونکہ کل کو ڈیورس ہو جائے گی تو یہ ایک سوشل جو ہے یہ آپ کا ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہے تو کوئی اگر آپ کو کہہ دے کہ جی کیا ایج ہونی چاہیے ایج تو پھر مچورٹی والی ہونی چاہیے اب اگر آپ پچاس سال میں بھی مچور نہیں ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ ایک گیر ذمہ دار انسان ہیں آپ کو دانشمندی وزڈم نہیں آئی تو وہ تو پھر آپ کو بڑاپے میں بھی نہیں آنی تو آپ کی شادی تو ہونی ہی نہیں چاہیے دیکھیں بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں 30 سے 35 کے ایج بریکٹ کی تو جو خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں یا ماں بننے والی ہوتی ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں 30 سے 35 سال کے ایج بریکٹ کی اچھا اب 30 سے 35 سال میں کوئی زیادہ نہیں کرنا پڑتا جو بائی ڈیفنیشن اگر آپ میڈیکلی دیکھیں تو 35 سے اوپر ہم کہتے ہیں اے ایم اے اے ایم اے کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانس میڈیکل میٹرنل ایج ایڈوانس میٹرنل ایج میڈیکل ٹرم میں 35 سال سے بات کی ہے تو زیادہ کامپلیکیشنز جو ہوتی ہیں آپ کو 35 سال کے بعد کی آتی ہیں تو اس کا ملہوہ ہے 25 سال سے لے کے 35 سال تک آپ کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ہیلڈی ہیں آپ کی ایکسرسائز آپ کو بہت جسم بھاری نہیں ہے فربا نہیں ہے ڈائیبیٹیز نہیں ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو you'll stay the same 35 سال کے بعد جو ہے آپ کو ڈاؤن سنڈروم جو سپیشل نیڈ بیبیز ہوتے ہیں اس کا رزق ہائے ہو جاتا ہے اگر آپ پریگننٹ ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے جنیٹکس اور وہ جنیٹکس ہوتے ہیں اگر آپ کی فیملی کے اندر آ رہا ہے آپ کو آجے گا دوسرا کروموزومل ابنورمالٹی آپ ایک علمیہ نے بچے کو کروموزوم دے کے بنایا ہے اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ علمیہ نے ڈیسائیڈ کی ہے ایٹ دا ٹائم آف ون دا ہزبن اینڈ وائف آر میٹنگ کہ آپ کو وہ کروموزوم کی ابنورمالٹی جو ہے وہ آگے پہنچ جائے گی تو اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہلڈی لائف آپ دے سکتے ہیں آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائی بیٹیوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں پرگننسی کے اندر لیکن جو کروموزومل ابنورمالٹی ہوتی ہے وہ ایڈوانسٹ جو مدر کی ایج ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوتی ہے پیٹرنل ایج کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن وہ لیس ہوتی ہے آدمی کی ایج بڑی بھی ہو تو ایس کمپیر ٹو عورت اگر دونوں کی ایج بڑی ہو تو پھر زیادہ چانس ہو سکتا ہے لیکن ایج مدر کی بہت کاؤنٹ کرتی ہے لیکن آج کل ٹیسٹنگ بڑی آگئی ہوئی ہے لوگ جو ٹوینٹی فائی تھٹی فائی کے بعد شادیاں کرتے ہیں وہ ٹیسٹنگ بھی کرا لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بچہ نارمل ہے یا نہیں اور بڑھتی ایج کے ساتھ عورت کے اندر ڈائیویٹیز کا جسے جسٹیشنل ڈائیویٹیز کہتے ہیں بلڈ پریشیر کا پری اکلمزیا کا میس گاریجز کا یہ سارے رسک آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سٹن پرسنٹ ایج میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈویجوال بندی کی ہیلتھ کیا ہے یہ بتائیے جو بات کرتے ہیں بائی اور انٹیکل ہرمون ریپلیسمنٹ تھرپی بی ایچ آرٹی کی تو یہ کس ایج میں سٹارٹ کرنا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ اور کس ایج میں ختم کر لینا چاہیے اور کیا کچھ ایسے چانسز ہیں کہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے اس ٹریٹمنٹ سے اچھا میں نے بتایا تھا کہ جو سنثیٹک ہرمونز ہوتے ہیں جو پرانے زمانے میں ڈاکٹرز ابھی بھی اس کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں ایچ آرٹی کی نوٹ بی ایچ آرٹی کی اس سے بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے اب تو میں ابھی ریسنٹ کانفرنس میں گئی تھی امریکہ کے اندر کیلیفورنیا میں ہو رہی تھی وہاں پہ جو بریسٹ کینسر سروائیور تھے جنہوں کو کینسر ہو گیا تھا لیکن وہ رمیشن میں تھے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ لے چکے ہوئے تھے اور دس سال اوپر یا پانچ سال اوپر ہو گئے ہوئے تھے ان کو بریسٹ کینسر کی ہسٹری وہ بھی بی ایچ آرٹی یوز کر رہے تھے پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب گانکولجسٹ کو یہ نہیں پتا تو جو انکولجسٹ ہیں جو کینسر کے ڈاکٹر ہیں وہ تو بہت بات کی بات ہے تو میں یہاں پہ بلکہ اپیل کروں گی کہ گانکولجسٹ کو تو پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے لیکن انکولجسٹ جو کینسر کا ڈاکٹر ہے اس کو بائیوارنٹیکل کی جا کے پوری انفرمیشن اور پوری ریسرچ اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نالج سے ایکوپ کرنا کیوں؟ خواہتین کو کتنے کینسر ہوتے ہیں بریس کینسر ہوتے ہیں بچے دانی کے کینسر ہوتے ہیں آپ کے وجائنا کے کینسر ہوتے ہیں اتنے زیادہ کینسر ہیں آپ کے اندر تو کیا وہ لوگ بائیوارنٹیکل کے جب آپ کو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں وہ کیمو تھیرپی پہ ہوتی ہیں ان کو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ان کو بھی پیرمنپاوز منپاوز جلدی آ جاتا ہے کینسر کی وجہ سے تو آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کینسر کا حصہ اور وہ کینسر سے لڑنا ایک الگ بات کینسر کے بعد جو تکلیفیں اور مینوپاوز کی تکلیفیں اور جو ان کی ڈرائی نیس اور ان کو جو تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتا تو آپ زندگی تو لمبی کر دی لیکن quality of life کیا رہ گئی ایسے میں ہم امریکہ میں یہ کرتے ہیں کہ گاننکالجسٹ ایسا جو بائیوارنٹیکل ہورمون سپیشلسٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں ہوں اگر تو میں ایسے ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں وہ انکالجسٹ کینسر والا ڈاکٹر جس کو فل انفرمیشن ہوتی ہے کہ کتنے گریٹ کا کینسر تھا کون سے ٹائپ کا کینسر تھا پھر ہم ایسے ٹیم پیشنٹ کو رسک بینفیٹس بتا کے بائیوارنٹیکل دے دیتے ہیں بکل اگر کوئی پرسنل ہسٹری ہو بریس کینسر کی اب بھی وہ اس کے پروسس میں ہے تو دیسے بیگ نو نو وہ نہیں لے سکتے اسٹروژن کسی بھی ٹائپ کا اگر آپ خود کو لیکن اگر فیملی ہسٹری ہے آپ کی امی کو تھا یا خالہ کو تھا اور آپ کو کوئی اور رسک فیکٹر نہیں ہے جس میں بلڈ کلوٹس ویرہ آ جاتے ہیں پھر بھی آپ بی ایچ آرٹی لے سکتے ہیں بلکہ لینی چاہیے کیونکہ آپ کی انفلمیشن کم ہوگی رسک فیکٹر کم ہوگا کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہارمونز لیں گے تو جی بریس کینسر ہو جائے گا وہ سنثیٹک ہارمونز ہیں کیمیکلز ہیں ٹاکسنز ہیں مجیورٹی جن لوگوں کو بریس کینسر ہوا ہوتا ہے آپ ان سے جا کے پتا کریں انہوں نے کوئی ہارمون بھی نہیں لیے ہوتا ہے آپ نے برس کنٹرول جو دیتے ہیں اس سے بریس کینسر زیادہ ہو جاتا ہے بی ایچ آرٹی سے نہیں ہوتا انفلمیشن کم ہوتی ہے بریس کینسر کا رسک کم ہوگا تو میں شورٹ میں آپ کو یہ بتا دیوں کہ بی ایچ آرٹی کوئی بریس کینسر کا رسک ہائی نہیں کرتا بلکہ کولن کینسر بھی جو تنہ آنتوں کا وہ بھی کم کرتا ہے باقی انفلمیشن کم کرے گا تو باقی کینسر کا رسک بھی کم ہوگا چھاتی کا رسک کینسر کا رسک بھی کم ہوگا اور اگر کسی کوئی beside کینسر ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے وہ تب استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا انکالوجسٹ اور آپ کا گانکالوجسٹ دونوں ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کہاں سے ڈھونڈنے کے پاس اور مل کر ریکمنٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے شاید اس سیشن کے بعد اویرنس ہو جائے اور اس طرح کی ڈاکٹرز ہمیں پاکستان میں مل جائیں ابھی تو میں گانکالوجسٹ کو ٹرین کر رہی ہوں میں پرائمری کیئر کو انکالوجسٹ تک تو میری ریچ ابھی پاکستان میں نہیں ہوئی اگر کوئی سن رہے تو آئی تنگ یہ ان کے لئے ہائی ٹائم ہے کہ جا کے اپنے آپ کو ایکوپ کریں with new latest research تاکہ وہ خود سیکھیں گے تو آپ گانکالوجسٹ کے ساتھ as a team work کام کر سکیں گے بلکل ٹھیک بات کیا آپ نے تو یہ بتائیے جب بات کرتے ہیں again bio identical hormone replacement therapy کی کس age میں شروع کیا جائے اور کس age میں ختم کر دیا جائے ہاں میں نے اس کا جواب نہیں ہے تو بہت خوبصورت question ہے جب کوئی پرمنپوز ہوتا ہے 38 کے بعد یا 40 میں start ہو جاتا ہے completely appear آپ کے hormone ختم نہیں ہوئے لیکن اس طرح اس طرح کر کے ڈوینڈل کر رہے ہیں ختم ہونے کے قریب ہیں تو اب symptoms کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کو symptoms آنے شروع ہو گئے ہیں بہت سویر تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں chia seed لو flex seed لو انار کھاؤ ایسی چیزیں لو fermented food لو fermented pickles لو kimchi جسے ہم کہتے ہیں kimchi پتہ نہیں لوگوں کو پتا ہوگا کہ نہیں korean food type ہوتی ہے sour crot ہوتی ہے sour dough bread ہوتی ہے اپنا lifestyle میں ڈال لیں اور سبزیاں ایڈ کرو یہ ساری چیزیں آپ کو help کریں گی اس کے بعد پھر بھی symptoms رہیں تو میں کہتی ہوں کہ low dose bio rentical start کر سکتے ہیں لیکن وہ doctor پھر monitor کرتا ہے ایسا کوئی بھی abnormal bleeding ہو رہی ہو پریمنپاوز میں لوگوں کو کبھی کبھی bleeding بہت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ period heavy ہو جاتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں لے سکتے اگر آپ کے bleeding نہیں ہو رہی اور بہت چھے چھے مینے آپ پاس کر رہے ہیں پریمنپاوز کی different stages ہوتی ہیں وہ لوگ لے سکتے ہیں اور جب منپاوز ہو جائے تو آپ کو کوئی contraindication نہیں ہے کوئی آپ کو خود سے cancer نہیں ہے آپ healthy ہیں کوئی خود سے foliage نہیں ہوا کوئی blood clots نہیں تو پھر فوراں start کرتے ہیں یہ تو start کی بات ہوگی اب ایک دفعہ آپ نے start کر دیا تو کب تک لیں گے کوئی age نہیں ہے پرانے زمانے میں جو HRT دیتے تھے نا ہم doctors ساری جو doctors دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ تین مینے کے لئے استعمال کرو اور اس کے بعد چھوڑ دو کیونکہ اس کا risk factor ہوگا وہ again synthetic hormones تھے اور کہتے تھے چھوٹی dose لو چھوٹے time کے لئے لو BHRT کے اتنے فوائد ہیں اور quality of life اور بڑھاپی کوئی اتنا اچھا کرتی ہے کہ آپ نے اگر start کیا تو آپ جب تک مر نہیں جاتے جاری رکھیں میرے پاس گوری doctors patient آتے ہیں مجھا کہتی ہیں اور ان کا lifestyle بھی different ہے وہ active بھی ہوتی ہیں physically بھی active sexually بھی active ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ وہ تو ہم نے بھی اپنیاب boyfriend بنانے اچھا یہ بڑی مزے کی بات پاکستان میں میں نے کسی patient کو بیجا تو doctor نے کہہ دیا جی گورو ہے تو جو ہے نا وہ انہوں نے نا boyfriend بنانے ہوتے ہیں ان کو صرف sexual interest ہوتا ہے اس کی وجہ سے BHRT دی جاتی ہے تو ہم تو مسلمان لوگ ہیں ہمارا تو کوئی ایسا interest نہیں یہ کیا بات ہوئی بھئی میرے ملے میں جو باقی آپ کی health ہو گئے اس کو آپ نے ignore کر دینا ہے اور آپ نے صرف ایک ہی track میں سوچنا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے اور باقی جو million فائدے ہیں وہ نہیں آپ نہیں کرنے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ monitor کر رہے ہیں اب آپ 60 سال کے ہو گئے 70 سال کے ہو گئے آپ اس کو جاری رکھیں اگر آپ جا کے اپنا علاج ڈاکٹر کو دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ لی اور پھر غائب ہو گئے دس سال لی ڈاکٹر ہی نہیں دیکھا اور پھر complication کے ساتھ واپس آگئے اس کو جاری رکھیں کوئی timeline نہیں ہے کہ اس کو آپ روکیں جب تک زندہ رکھیں ٹھیک ہو گئے زبردست یہ بتائی جو بات کرتے ہیں mood swings کی تو اکثر خواتین کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ pre menopause یا menopause سے گزری ہیں لیکن ان کے mood swings کی وجہ سے ان کا اکثر جو marital life ہے وہ disturbed ہو جاتی ہے even کے بعد divorceی تک پہنچ جاتی ہے اور in the end آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ issue کیا تھا کہاں سے ہی مشکل آتا ہی اور جو آپ کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی آپ کو بتائیں میں certified life coach بھی ہوں تو میں certified life coach کا مجھے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ میں پھر biology science as a doctor science کو لے کر اور پھر جو آپ کی نفس آتی تھوڑی سی therapy اور human psyche ہے وہ میں as a life coach دونوں کو سمجھ کر پھر آگے چلتی ہوں اس کا میں آپ کو اس طرح سے جواب دوں گی کہ جب عورت 40's میں چلی جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی خطرناک ہو جاتی ہے اب وہ اس طرح بھی خطرناک ہو جاتی ہے اگر میں as a life coach بتاؤ ایک تو کچھ عورتیں financially independent ہو جاتی انہوں نے اپنے بچے بنا لیا ہوتے تو mental freedom مل جاتی ہے ان کو اور ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ perimenopause menopause تو بات کی scientific بات ہے وہ میں بات میں بات کروں گی لیکن کبھی کبھی جو ہوتے ان کے in-laws جو ہوتے ہیں ان سے وہ separate ہو گئی ہوتی ہیں یا ساس کا جو پر اگر کوئی ایسا گھر کا محول تھا جو ظلم تھا جبر تھا وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے now she's the queen of the house she's the queen of the house تو ان کے جو آپ لوگ کہتی نا mid life crisis ہو گیا 40's میں جا کے ہو گیا ان کو ایک نئی life ملتی ہے ایک نیا phase ایک نئی transition ملتی ہے یہ میں ایسے life coach آپ کو بتا رہی ہوں ان کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ different طرح کی ختم ہو جاتی ہیں اب ان کو time ملتا ہے میں اپنے اوپر time دوں بھئی میں سوچوں میرے ساتھ پیچھے کیا بیڑا گرک ہو رہا تھا now I need to live my own life وہ ان کے ان کا emotional چلتا ہے اچھا اس کے ساتھ پھر ساتھ physical changes آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ان کو پتا بھی نہیں ہوتی اب جب physical changes بھی آ جاتی ہیں اور emotional بھی کٹھی ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اب یا تو وہ ایک productive بنا لیں گی mid life کو یا پھر وہ destructive بنا لیں گی اب جو physical changes آ رہی ہیں اس میں ان کو irritability ہو رہی ہے ان کے hormone fluctuate کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو ہے mood swings کبھی خوشی کبھی گم والا صاحب ابھی خوش ہیں exercise کر کے اپنے آپ کو strong بھی کر لیتی ہیں ہر aura different ہے جب اس کو time ملتا ہے اپنے لیے تو وہ صحت کی طرف جا سکتی ہے یا کبھی کبھی anxiety اور depression کی طرف جا سکتی ہے تو یہ ایک aura to aura depend کرتا ہے کہ وہ کون سا رستہ پکڑ رہی ہے hormones کی fluctuation اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ان کو خود بھی نہیں سمجھا رہی ہوتی اس کی وجہ سے awareness ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ changes آ رہی ہیں sage میں آپ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس کو deal بہتر کر سکتے diagnosis جو ہوتا ہے وہ آپ کا 90% بیماری کو حل کر دیتا ہے اب اگر آپ کو ہی نہیں پتا آپ کے میاں کو کیا پتا ہوگا آپ کا وہ کہے گا یہ تو روز لڑتی ہے مجھے نیک کرتی ہے مجھے ہر وقت تنگ کرتی ہے اور پھر وہ آپ کے emotional changes اور جو آپ کی physical changes جیس ہیں وہ اس کی کھچڑی پکا کے آپ کے میاں جو ہے اس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں دن رات آپ کو خود بھی نہیں سمجھا رہی کہ مجھے یہ کیوں anxiety ہو رہی ہے میرا mood کیوں خراب رہتا ہے دو دن میں میں اچھی ہو جاتی ہوں دوسرے لمحے میں خراب ہو جاتی ہوں وہ جو mood swings مل کے جو آپ کے اندر anxiety depression dysphoria create کر رہے ہیں وہ آپ therapist کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو anxiety لگزورٹنیل اور پتہ نہیں کون سی چیزوں کا نشائی بنا دیتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو یہ بتائے کہ this is normal اس میں آپ بی ایچارٹی یا گن کال جس کے پاس چھائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی نفساتی بیماری چل رہی ہے وہ بات کی بات ہے جب آپ سارے کام کر چکے ہوں lifestyle کر لیا بی ایچارٹی کر لی پھر بھی آپ کو کوئی بیماری چل رہی ہے تو میں specialist کے پاس بھیج داتی ہوں کہ کہیں واقعی کوئی anxiety depression کا مریض نہ ہو لیکن یہ first line treatment نہیں ہے first line آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہے اب اس میں آپ کے husband کو نہیں پتا تو پھر کیا ہوگا کھٹ پٹ ہوگی اور آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے اچھا ایک بڑی میں آپ کو مزے کی physical changes میں جو خاتون ہوتی ہے اس کے dryness start ہو جاتی یہ private organs میں جب وہ اپنے husband کو پاس نہیں آنے دیتی پھر وہ کہتی مجھے درد ہوتا ہے اور پھر وہ یہ کہتی مجھے infections ہو جاتے ہیں مجھے بار بار urine کا infection ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ syndrome start ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس estrogen کی کمی ہے اگر آپ تو آپ اپنے آپ کو treat کریں پہلے اچھا میں آپ کو بشرا اور بڑی مزی کی بات دوں یہ جو بیورنٹیکل ہوتا ہے اس میں estrogen ہوتا ہے اس میں آپ پاس progesterone ہوتا ہے ایک ہرمون ہوتا ہے testosteron اچھا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میل ہرمون آدمیوں کے تھوڑا سا بھی کم ہو تو وہ جا کے ڈاکٹر کہ ہمیں دے دو یہ لے لو ہمارا بڑا مسئلہ چل رہا ہے لو testosteron ہے آپ کی عورتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں گلینڈ بھی پیدا رہے ہوتا ہے یہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے یہ آپ قوت ارادہ دیتا آپ جو فورتیز کی عورت ہوتی ہے اس کے اندر ہورمون بیلنس ہوتا ہے اسٹروجن اور یہ ٹیسٹروسٹرون پیرمنپوز میں اسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ٹیسٹروسٹرون بنتا رہتا ہے ٹیسٹروسٹرون نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے اسٹروجن کے اندر اب ٹیسٹروسٹرون وہی پہ اسٹروجن کی کمی ہو گئی تو کچھ خواتین کا اسٹروجن بلکہ ریشیو اگر دیکھیں تو ہائی ہوتا ہے ایسی خواتین زیادہ سیکشلی اگریسیو بھی ہو جاتی زیادہ مجورٹی نہیں لیکن کافی تو وہ آکے کہتی ہیں جی کہ ہم زیادہ ٹائم اپنے ہزمن کے ساتھ گزار نا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتا